اسلام علیکم میں ہوں سرمد افران آپ لوگ سرمد افران یوٹیوب چینل دیکھیں ٹاپ کرکیٹ نیوز کا سیگمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نمبر اول پر بات کریں گے اسٹیڈیا اور پاکستان کا میچ کھیجا گیا ہے ایدرباد میں واب اپ پاکستان کو انپورچنیٹلی ایک ملتبہ پھر ہار کار سامنا کرنا پایا ہے کروا گھوٹ پینا پایا بابا ایدرباد اینڈ کمپنی کو کیا اپ ڈیٹ ہے اس کے ایدرباد کریں گے انڈیا اور انڈر لینڈ کا میچ بھی نہیں ہو سکا بارش کی وجہ سے کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور سننگا اور افرانستان کا میچ بھی کچھ ہوا کچھ نہیں ہوا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس سے پہلے چلے پر جتنے بھی دوست پہلی مرتبہ ہیں چلے کو لازمی سبسکرائب کریں سال لگے پہلے ایک انتے والے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے دس ہزار سبسکرائبز دس اکٹوبر دو تا تیس سبسکرائب کر دیں آپ لوگ سبسکرائب نہیں کریں جتنے بھی آنے والے دوست پہلی مرتبہ چلے پر آئے ہیں اور ریئر کریڈ رہے ہیں آپ لوگ تو چلے کو لازمی سبسکرائب کرتے ہیں پاکستان اور اسٹیلیا کا میچ کھلا گیا ہے ہیڈر بار میں اور پاکستان کو ہار کا سامنا کرنا پایا آفٹریلیا نے اکیتانی شاہینوں کو دمبہ بنا دیا ہائیس روپ نے نائنٹی سیول دے دیئے شادا خان کو ایک بطا باپ پھیب جو ہے وہ ان کی بالنگ کو بلکوئی آرڈنی بنا دیا آفٹریلیا بیٹر نے محمد نواز ارسام امیر تمام جو پاکستان سپننس تھے تمام جو آپ کے پاس والے تھے وہ بلکوئی کلو لیفت لندر آئے ہیں ہیڈر بار کی وکیٹ میں پاکستان کے لئے بہت مشکلات ہی ہو گئی ہیں پاکستان کا پہلا میچ نائنٹر لینڈ کے خلاف ہے چھے اکتوبر کو کیا ہوتی پلائی ایلیون بابر اینڈ کمپنی اس وقت بلکل دمین کے اس پار لگے ہوئے دمین کہنے کے کھرے نہیں ہو پارے انڈیا میں جیسے ہی بابر اینڈر میں کمپنی لینڈ کی ہیں اشام امیر، شالاب خان، محمد نواز، سلمان علی آزا، افتخار احمد افتخار جانب بیٹنگ کے ساتھ ہیروئی بیٹنگ کی بابر نے ہیروئی بیٹنگ کی لیکن پاکستان کے لئے جو چیز تھا وہ مشکل ہوا آپ کے اوپلر امام عبداللہ بلکل اچھا سٹارڈ نیز لے رہے ہیں سلمان علی آگر کس کھینٹ کی ملی ہے یہ آیا آپ آپ کو وارڈ کپ در چانس ملے آپ کو نمبر پانچ پر اگر ساؤ شکیل کو ریپلیش کرنا ہے تو آپ کو پرفارمک کرنا ہوگا لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ بھی وسیم جنئر کو بہت سپورٹ کیا جائے وسیم جنئر کو بھی ایزا بولر اپنے آپ کو پروپ کرنا ہوگا ایزا آر لاؤنڈر اپنے آپ کو ٹیم میں جگہ بنانی ہوئے گی اگر پاکیتار کیلئے ٹیم کو وارڈ کپ میں اچھا کرنا ہے وسیم جنئر سلمان علی آگا فخر زمان یہ جو پلئر آپ کے خراب پروپورپنس کی وجہ سے ٹیم میں آگئی ہے یا بیٹ فارم کی وجہ سے آگئے ٹیم کو پروپورپ کرنا چاہیے اور میں تو ابھی بھی حیران ہوں کہ فخر زمان کو آپ نے دونوں میزز میں دونوں جو بام اپ میچ تھے آپ نے ان کو پروپر ٹرائیل نہیں کیا نہ ان کو نمبر تین چار پر ٹرائیل کیا نہ ایون اوپ نے ٹرائیل کیا وہ ایک بیسٹ اوپنر ہے ایک اٹیک اپشن ہے انڈیا میں فلات بانٹنگ ٹریکس آپ کو ملے گے جن جن ویلیوز پر آپ کو کھلنا ہے تو فخر زمان کا انکلیجر ٹیم میں بہت اسپارٹڈ ہے ان کو بھی پروپورپ کرنا ہوگا ان کو یہ ریسپونسیبیلٹی دینی ہوگی کہ ایزا سینئر پروپ مجھے پاکستان ٹریک کو ڈیلیور کر کے دینا ہے اور بابر آدم بابر آدم کا یہ ورلڈ کپ اچھا جانب بہت ہوئی ہے شائن شاہ فیدی کا یہ ورلڈ کپ اچھا جانب ہوئی ہے تو باکستان کی ٹریکنگ کے لیے بہت سائی مشکلات ہی ہوگئی ہیں فائنلی ورلڈ اپ میچز کا افتتام ہوا ہے پاکستان کے لیے ناصرہ حسین نے بری پیڈکشن کر دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیم ننڈر لینڈ سے ہال سکتی ہے انہوں نے کہا پاکستان کرکٹ ایڈ 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 بیسٹ تو بہت بہت پیڈکشن کر دیا دوکتوں ہی کہہ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹیم گئے وہ سمی فائنل میں بھی جا سکتی ہے اور ننڈر لینڈ سے بھی ہال سکتی ہے تو آپ اس سے کوئی بھی توقعہ لگا سکتے ہیں تو ان کی یہ بات تو بلکل یقینی ہے پاکستان ٹیم ایک انپرڈکٹیبل ٹیم آئی ٹیم ہماری ٹیم سے آج سے نہیں اندیس سو بعد میں ورلڈ اپ سے لگا ہوا ہے دو اگر نو میں آج پر فارمیسز دیکھ لیں دو اگر سترہ میں دیکھ لیں پاکستان ٹیم اکرام کی کہاں تھی اور کہاں پہنچ گئی تو یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان ٹیم بلکل جب ڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ڈم آپ کی کچھ پلئیس آکے پر فارم کر دیتے ہیں اور پاکستان ٹیم بلکل پرٹا کھا لیتی ہے خیر اس کے بعد جو ڈیٹا آئی ہے انڈیا ننڈر لینڈ کے میپس کے حوالے سے آئی ہے جس میں آج بارش رہی ہے اور بارش کی وجہ سے میپس دی ہوا سلنکہ اور ابانستان کا بھی جو میپس ہے وہ پورا نہیں ہو سکا اس کے بعد جو ڈیٹ آئی ہوئے زکاہ اشرب کے حوالے سے آئی ہے جنہوں نے پاکستان ٹیم کے وارڈ کاف سکارڈ کو لے کر گیا انہوں نے کہا کہ میری تو اس پر کوئی انپوٹ شامل نہیں تھی بابر آدم کا سکارڈ ہے بابر نے اپنی مردی سے سلح کیا دوسری طرح نے نظمہ اور حق سے سوال کیا گیا کہ بھائی آپ بتا دیں آپ کی کوئی انپوٹ شامل ہے انہوں نے کہا تھی مجھ سے بھی کسی نے نہیں پوچھا ہماری خواہشاہ تو تھی کہ دو تین پلیئر آجر سکارڈ میں لیکن بابر نے کہا کہ یہی پلیئر جو ہیں وہ دو دائی اندیس ور میرے ساتھ کھیر ہیں تو میں ان کو ہی بیک کروں گا پاکستان ٹیم اچھا پر فارم کرے گی پھر زکاہ شرط نے یہ بھی سوال ہوا کہ حبیر جو ہیں وہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں سیلیکشن کمیٹی جو پی ٹی بی کی ہے انہوں نے کہا دی کہ وہ کوئی اور معاملات ہے ہم حبیر کو اس میں نہیں بول کرنا چاہتے ہیں دیشتہ انہوں نے مطلب بول بول جواب دے دیا ہے تو یہ بہی اپ ڈیٹ ہے دوسری جانب آئی سے سی پریڈکشن کہنے میں لگا ہوا ہے آپ کے جو یوسف پتھان ہے انہوں نے بھی بہی پریڈکشن کیا ہے رویز شادنی صاحب نے بہی پریڈکشن کیا ہے رویز راجہ صاحب جتنے آپ کے ایکس کبیٹرز ہیں سب پاکستان ٹیم کو ٹاپور میں رکھے ہیں مجھے میری جو پریڈکشن ہے اس وائل کپ میں مجھے لگا ہے انگلینڈ پاکستان نیزلینڈ اور انڈیا یہ چار ٹیم ہیں آسٹریڈیا مجھے اسی لیے نظر نہیں آئی کیونکہ آسٹریڈیا کا سپرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اتنا اچھا اتنا نیتل نہیں ہے ایڈاپ ڈمپا ان کے سکار میں ماردس لبوشین ان کے سکار میں لیکن اس کے علاوہ ان کے سکار میں کوئی ایسا سپرنر نظر نہیں آیا بہت شاند آ رہا ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ جو آسٹریڈیا کے کپٹل تھے انہوں نے ڈیویڈ بارنل اور مارس لبوشین کو لگایا رکھا بارنل پر تو پاکستان ٹیم جو ہے وہ اپنے سارے پاکستان ٹیم کو استعمال کر لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے پاکستان ٹیم کے جو حلال جا رہے ہیں ایڈاپ سا آپ کو آج کی ویڈیو سے لگی ہوگی پسند رہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ کیوٹیو میں بھی چم میں ہوں سر برسن اللہ حافظ